جس طرح اس مہنگائی نے آپ کے گھر چلانے کو ایفیکٹ کیا ہے اسی طرح اس مہنگائی نے دعوت اسلامی چلانے کو بھی ایفیکٹ کیا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے گا پچاس ہزار سے زیادہ دعوت اسلامی کے عجیر ایمپلائیز ہیں ان سب کے گھر ہیں نا اب ان سب کی سیلیریز ہیں نا اچھا بجلی کے بیل تو بیسے ایشو بنا ہوا ہے سارے پریشان ہیں پورا مہینہ ایسی کی تھندک میں سوئے جیسے بیل آیا گھر میں شروع ہو گئی اب کیا اب وہ وقتی نفسیاتی اثر ہوتا اپنی چلانا رات کو پھر چلے گا ایسی ہو یا نہ ہو تقریبا بجلی کے بیلوں سے لوگ پریشان تو ہیں یونٹ کے ریڈ بڑھ گئے تو آپ سوچئے جب آپ کو آپ کے گھر کے لیے یونٹ کا ریڈ بڑھنا پریشان کر رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے سینکڑوں مدری مراکز ہیں پانچ ہزار سے زیادہ مدرسط المدینہ ہیں ایک ہزار سے زیادہ جامد المدینہ ہیں روز کی دو مساجد دعوت اسلامی بناتی ہے کم ہو بیش کئی مدری مرکز فیدان مدینہ بنے ہوئے آباد ہیں جس سے اس وقت آپ کا یہ فیدان مدینہ ہے ہے یا نہیں ہے اس کا کیا بجلی کا بیل نہیں آ رہا ہے یہ فری میں نہیں کوئی فری بری دوری ہے یہاں سب کا بیل پیمنٹ ہوتا ہے بجلی کا بیل تو یہاں پی آ رہا ہے بجلی کا بیل ہر جگہ آ رہا ہے اور چندے سے پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ دیفینلی یہ چندہ بڑا نہیں بڑا یعنی ایکسپنس بڑے اسی طرح ہر چیز اپنے جگہ پر بڑھتی چلی جا رہی ہے جامد المدینہ کہ اتنے ماشاءاللہ ہمارے جو طلبہ اکرام ہے ریائش ہے ان کے تین ٹیم کا کھانا ہے آپ کی گروسری کا ریٹ بڑا ہے تو کہ جامد المدینہ کے اندر کھانے پینے کا ریٹ نہیں بڑا ہوگا سب کچھ یہ آپ یوں سوچئے میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا جس طرح ایک فیملی ایفیکٹڈ ہے اس طرح دعوت اسلامی بھی اس مہنگائے سے ایفیکٹڈ ہے لہٰذا ہمیں اپنا ڈانش شر بڑھانا ہے چندہ اور بڑھانا ہے کمزوری نہیں کرنے ہر ایک کو اپنی تحریک کے لئے کام کرنا ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی جتنی زیادہ ترقی کرے گی مساجد اتنی زیادہ بنیں گی مساجد اتنی زیادہ آباد ہوں گی معاشرے سے گناہوں کا اسی قدر خاتمہ ہوئے گا جو معاشرے میں اصلاح چاہتا ہے معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ چاہتا ہے اصلاح امت کا درد رکھتا ہے نیکی کی دعوت کا درد رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کو وقت بھی دے اور دعوت اسلامی کو چندہ بھی دے دونیشن بھی سے دورو کی ضرورت ہے وقت بھی چاہیے چندہ ہی چندہ ہوگا کچھ کام کرنے والا نہیں ہو تو چندے کو کیا کریں گے اور کام کرنے والے ماشاء رہے اتنے اگر پیسے ہی نہیں ہوں گے تو بھی کیا کریں گے فضائیں گے رک جائیں گے ادارے تو ریفنیٹلی ایکسپینسے چلتے ہیں نا بہت کام ہے انشاءاللہ بہت کام ہے اور مل کر کریں گے انشاءاللہ وقت بھی دیں گے سرمایہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے کرتے جب اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن پہنچے گے آقا کی شفاعت لیں گے عرش کا سایہ لیں گے اللہ کی رحمت لیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل آئے انشاءاللہ